موسیقی سلام ہو آپ پر علیہ وسلم سلام ہو آپ پر اے وقت کے امام سلام ہو آپ پر اے ملتقم کربلا سلام ہو آپ پر جب آپ سجدہ کریں سلام ہو آپ پر جب آپ رکو کریں سلام ہو آپ پر جب آپ قیام کریں موسیقی 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 لنہ اور روچنے کی اس جانے کی تیاری سینے کا پردہ اٹھا زین لبا اکباری خیمے کا پردہ اٹھا زین لبا اکباری دیکھ پتل کی طرف کر رہے لگے یوں زار خود کے بھوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو کافلے والوں ہمیں چھوڑے چلے کیا آتے ہو آئے شکا نہ رہا کوئی بھی یا برباقی نالمدار رہے اور مارے نہ لشکر باقی نہ رہے قاسم و جرہا ناک برباقی ہے فقط سبت نبی کا سر ہم برباقی اور ہم تو باقی ہی ہے غم اور رج اٹھانے کے لیے موتی نے چھوڑا ہمیں اٹھانے کے لیے ارہا شبیر کے مرنے کی ہے اب تیاری زخم پر زخم لگے ہیں تنش پر کاری دوبوں میں پیاس میں گش کھاتے ہیں سو سو ماری اور پیچ میں ابنِ عری گرد کر ہے ناری اور اپنی بیماری پہ شر ملدہ پیسر ہوتا ہے خدر ہوا سامنے بیٹے کے پدر ہوتا ہے قرحہ اے بابا کو میرے کوئی بچا لے جا کر میرے دل کے گلے پر میرے کوئی خند جے بعد بابا کے بسر کا نہیں جینا بہتر اور پاپ تو ختل ہو جیتا رہے یہ قیسطان جیگہ اور اہلِ بیتیں نببی پر یہ جفائے ہوں گی بربع عام میں سر ننگ ردائے ہوں گی بل 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 یا مو بے سر پر نا ردائے ہوں گی کی وآق نا رجائے چیز چیز حیais چیز کہ سنے وہ جس کو بھی کھلتا ہے حسین کا غم سنے وہ جس کو بھی کھلتا ہے حسین کا غم اور پلایا شیر میں مانے مجھے حسین کا غم پلایا شیر میں مانے مجھے حسین کا غم اب بہت قریب ہے دل کے میرے حسین کا غم بہت قریب ہے دل کے میرے حسین کا غم میرے حیات کا مقصد ہے یہ حسین کا غم میری حیات کا مقصد ہے یہ حسین کا غم یوں مجھ سے الجھو نہیں بولتی تلوار ہوں میں یوں مجھ سے الجھو نہیں بولتی تلوار ہوں میں دعائے فاطمہ زہرہ ہوں عزادار ہوں میں دعائے فاطمہ زہرہ ہوں ازہ دار ہوں کہ پیدر کے لحظے میں گفتار کر گئی زینب اب بلند لفظوں کا میار کر گئی زینب اب بلند لفظوں کا میار کر گئی زینب کہ جو کر رہے تھے سیاست حسینیت کے خلاف انہی کے ذہن کو بی مار کر گئی زینب کہ انہی کی ذہنیت کو بی مار کر گئی زینب کہ غمِ حسین کبھی بے وطن نہیں ہوگا کہ غمِ حسین کبھی بے وطن نہیں ہوگا کہ گھر حسین کا تیار کر گئی زینب کہ گھر حسین کا تیار کر گئی زینب اور یہ مصنع بطار خاص کہ جہاں بھی دیکھئے ہیں انگینت ازا خانے کہ جہاں بھی دیکھئے ہیں انگینت ازا خانے کہ حسینیت کو زمیدار کر گئی زینب کہ حسینیت کو زمیدار کر گئی زینب مارے اماؤن عظم حدیث سلام صاحب کا قطعہ ہے جو آپ نے خدم اندر پیش کر رہا ہوں اوف پیاس کی شدت میں ذرا بھی نہیں کرتے اوف پیاس کی شدت میں ذرا بھی نہیں کرتے اتبتے ہوئے سہرہ کا گلا بھی نہیں کرتے اسوکے ہوئے پیڑوں کا ذرا سبر تو دیکھو پانی کے برسنے کی دعا بھی نہیں کرتے ایک عطا اور بے شخدمت ہے کربلا تیرے پرستار صدا جیتے رہے کربلا تیرے پرستار صدا جیتے رہے کربلا تیرے پرستار صدا جیتے رہے یہ شہادت کے طلبگار صدا جیتے رہے وادی شام سے آتی ہے سکینہ کی صدا وادی شام سے آتی ہے سکینہ کی صدا میرے بابا کے عزادار صدا جیتے رہے یہ شہادت کے طلبگار صدا جیتے رہے اسلام کے جندن شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے جنت اور ہے کربلا اور ہے میں ہوں بیمار آئے ہے کربو بلا میں ہوں بیمار آئے ہے کربو بلا میں ہوں بیمار آئے ہے کربو بلا اے طبیب اس مرض کی دوار ہے ہاں دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے کیا خدا کے علاوہ خدا اور ہے شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ آیتیں اور ہیں ترجمہ اور ہے آیتیں اور ہیں ترجمہ اور ہے دوسروں کا علی سے تقابل ہی کیا دوسروں کا علی سے تقابل ہی کیا ام حیدر تیرا راستہ اور ہے ام حیدر تیرا راستہ اور ہے اب بولی مریم تقابل نہ کرنا میرا بولی مریم تقابل نہ کرنا میرا کبریا کی قسم فاطمہ اور ہے کبریا کی قسم فاطمہ اور ہے اَسَاتھ پُولوں کے سر بھی چڑھا دو یہاں مقبر اور ہے تازیہ اور ہے مقبر اور ہے تازیہ اور ہے جنتیں اور ہے کربلا اور ہے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ iah بسم اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلی منزل میں ہواللزی کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کون ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے تو اس کو سمجھنا ہو تو اس کے سمجھنے کے لئے بہت آسان ہے اس نے قرآن مجید کی ابتدائی میں اپنا تعرف کروایا ہے پڑھئے سورہ حمد قرآن مجید کھولئے پڑھئے سورہ حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ساری تعریفیں اس پاک پروردگار کے لئے ہے جو عالمین کا رب ہے دیکھیں اس کی ذات کو سمجھنے کے لئے بس یہی ایک لفظ کافی ہے وہ کہہ رہا ہے ساری تعریف اس پروردگار کے لئے جو عالمین کا رب ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ ساری تعریف اس خدا کے لئے ہے جو مومنین کا رب ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ ساری تعریف اس خدا کے لئے ہے جو مسلمین کا رب ہے ساری تعریف اس خدا کے لئے ہے جو دینداروں کا رب ہے ساری تعریف اس خدا کے لئے ہے جو آہکام دین بجا لانے والوں کا رب ہے اس نے بلکہ کلیتاً گفتگو کیا ہے عالمین کا رب ہے اب عالمین میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان سب کا رب ہے رب یعنی پروردگار رب یعنی پرورش کرنے والا رب یعنی ان کو نعمتوں سے نوازنے والا تو وہ کہہ رہا ہے وہ عالمین کا رب ہے ہمیں پہچانو ہماری معرفت حاصل کرو ہم کون ہیں خدا پہلے اپنا تعریف کرانا چاہ رہا ہے ساری تعریف اسی خدا کے لئے ہے جو عالمین کا رب ہے خدا چاہتا کہ پہلے ہمیں پہچانو اور پہچاننا ہے تو کتنا آسان اس کو پہچاننا ہے وہ خدا جس نے آدم کو نعمتوں سے نوازا اسی خدا نے ابلیس کو بھی تو نعمتوں سے نوازا اسی خدا نے ابلیس کو بھی تو زندگی کی نعمت عطا کی وہ خدا جس نے ابراہیم کو پیدا کیا اور نعمتوں سے نوازا وہی خدا نمرود کو بھی تو نعمتوں سے نواز رہا ہے وہ خدا جو موسیٰ کا خلق کرنے والا ہے وہی فیرون کا بھی تو نعمتوں کو دینے والا ہے وہ خدا جو دینداروں کو نعمتوں سے نواز رہا ہے وہ افراد جو آج بھی ایک بھی سجدہ نہیں کرتے خدا اس کو بھی تو دے رہا ہے وہ افراد جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ زبان پر جاری کر رہے ہیں خدا انہیں جتنا دے رہا ہے جنہوں نے آج تک لا الہ الا اللہ نہیں کہا خدا انہیں بھی تو اتنائی دے رہا ہے تو خدا یہ چاہتا ہے کہ دنیا پہلے میری بارفت حاصل کرے کہ میں کون ہوں اسی لئے اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین ساری دنیا ہمیں پہچانے کے ہم کون ہیں اور اس کے بعد اگلا فقرہ الرحمان الرحیم ہم ہی وہ جو ہیں جو رحمان بھی ہیں اور رحم بھی ہیں اپنوں پر بھی رحم کرنے والے ہیں اور اپنے دشمنوں پر بھی رحم کرنے والے ہیں مالکِ یومِ دین اور صرف یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم اسی دنیا میں تمہارے مالک ہیں بلکہ اس نے کہا اس دنیا کے بعد جو دنیا آنے والی ہے ہم اس میں بھی تمہارے مالک ہیں ہم یہاں بھی تمہارے مالک ہیں ہم وہاں بھی تمہارے مالک ہیں ہم یہاں بھی تمہیں نعمتوں سے نواز رہیں ہم وہاں بھی تمہیں نعمتوں سے نوازیں گے ہم یہاں بھی تمہیں عجر عظیم کے مستحق قرار دے رہے ہیں ہم وہاں بھی تمہیں عجر عظیم کے مستحق قرار دیں گے شرط یہ ہے کہ زندگی ویسی گزارنا جیسی ہم پسند کرتے ہیں ہم تمہیں یہاں بھی نعمتیں دے رہے ہیں وہاں بھی نعمتوں سے نوازیں گے تو خلاف اللہ عالم آباد دے رہا ہے کہ پہلے ہمیں پہچانو الرحمن الرحیم ہم رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں مالک یوم الدین ہم اس دنیا کے بھی مالک ہیں اور اس دنیا کے بعد والی دنیا کے بھی مالک ہیں اور جب یہ ساری باتیں غدا کہہ چکا تو اب اس نے ایک دعوت دی ہے بندوں کو اپنے اور وہ دعوت دے رہا ہے کیا کہہ رہا ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اے میرے بندوں دیکھو ہم ہی تمہیں نعمتوں سے مالا مال کرنے والے ہیں ہم ہی تمہیں عطا کرنے والے ہیں ہم ہی تمہیں دینے والے ہیں تو اب دردر نہ جانا دردر کی ٹھوکریں نہ کھانا دردر بھٹکنا نہیں بلکہ ہماری بارگاہ میں آنا ہمارے پاس آنا اور آنے کے بعد کہنا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین پروردگار ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھی سے استعانت چاہتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں آپ نے پہچانا خدا اپنے تعرف کس طریقے سے کروا رہا ہے اور اپنی معرفت لوگوں کے قلوب کے اندر کس طرح بھر رہا ہے خدا چاہتا ہے کہ دنیا پہلے ہمیں پہچانے کہ ہم کون ہیں تو اس نے کہا کہ ہم دنیا کے بھی مالک ہیں ہم آخرت کے بھی مالک ہیں ہم رحمان بھی ہیں ہم رحیم بھی ہیں ہم عالمین کے پروردگار بھی ہیں ساری باتوں کے بعد اب خدا کہہ رہا ہے ہمارے پاس آہم سے مانگو اور اب وہ خدا چونکہ وہ خالق بشریت بھی ہے اور خالق فطرت بھی ہے لہذا وہ جانتا ہے کہ بندہ ہر دروازے پر مانگنا پسند نہیں کرتا اسی دروازے پر جاتا ہے جہاں بڑا دروازہ اسے نظر آتا ہے جہاں دینے والا دروازہ نظر آتا ہے جہاں بڑی شخصیتیں نظر آتی ہیں جہاں آتا کرنے والے افراد پائے جاتے ہیں وہی جاتا ہے مانگنے ورنہ بھیکاری کبھی بھیکاری کے دروازے پر نہیں جاتا بھیکاری ہمیشہ دینے والوں کے دروازے پر جاتا ہے اب آپ نے اور فرمایا تو خدا یہ چاہتا ہے کہ پہلے ہمیں پہچانو اور پھر پہچاننے کی منزل میں آئیے تو ایک جملہ میں کہہ دوں وہ خدا جو بغیر مانگے ہوئے اپنے بندوں کو تمام نعمتوں سے نواز سکتا ہے اس خدا کی بارگاہ میں اگر ہم ہاتھوں کو پھیلائیں گے تو وہ کیا کچھ نہیں عطا کر دے گا اور فرمایا آپ نے تو خدا کہہ دا پہلے ہمیں پہچانو ہواللذی وہ خدا وہ ہے اس کی معرفت حاصل کرو اسے سمجھو اسے پہچانو وہ کتنا عظیم ہے وہ کتنا کریم ہے تمہاری حیثیت کیا تھی تمہاری بسات کیا تھی تم تو تھے ہی نہیں کچھ تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا تم تھے کہاں کس شکل میں تھے کس حیثیت میں تھے کیا عوقات تھی تمہاری کیا بسات تھی تمہاری کیا وجود تھا تمہارا خدا واضح ہے وَاللَّهِ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بَتُونِ اُمْتُونِ اُمَّحَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْحَا قسم کھا کے کہہ رہا ہے خدا یقین مانو ہم نے تمہاری ماؤں کے شکم سے اس طرح باہر نکالا ہے کہ لَا تَعْلَمُونَ شَيْحَا تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا تمہیں کچھ معلومی نہیں تھا اور اس کے بعد جب تم دنیا میں آگئے تو پھر ہم نے تمہیں قوتِ سماعت عطا کی ہم نے تمہیں قوتِ بسارت عطا کی ہم نے تمہیں صاحبِ دل قرار دیا ہم نے تمہیں ترہ ترہ کی نعمتوں سے مزین کیا اور مالا مال کیا عزیز آنے گرامی اس پاک پروردگار کی عظمت اور معرفت کو سمجھنا ہے تو میں آپ کے سامنے ایک چیز ہرکو اور پھر پہچانیے کہ واقعی وہ کتنا عظیم اور کتنا کریم ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں تمام تر نعمتوں سے مزین کر کے بھیجا ہے دیکھیں آج الحمدللہ ہمارے جسم سلامت ہیں جتنے افراد میری مجلس کو سننا ہے میں بہلے بارے فتح پروردگار کیے حوالے سے جو باتیں عرض کر رہا ہوں وہ اپنے دل و دماغ میں آپ اتار لیں گے تو اس کی ذات سمجھ میں بہت آسانی کے ساتھ آ جائے گی تمجھو فرمایا وہ خدا کتنا عظیم ہے جس نے ہمیں بہترین شکل و شمائل دے کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہمیں کہاں بنایا ہماری یہ تصویر کہاں اس نے تیار کی من بطون ام مہاتکم تمہاری ماں کے شکم میں ہم نے تمہیں بنایا ہے اس درہ سے اس مندل پر رکیے اور غور کیجئے ایک شخص میرے جتنے افراد اس مندلس کو سننا ہے میں ذرا سی توجہ اس مندل پر چاہتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا اور معرفتِ الٰہی کو سمجھنے کے لئے شاید یہ بات کافی ہوگی آپ سوچیں وہ خدا کتنا عظیم ہے کتنا کریم ہے اس کی عظمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اس نے کہاں بنایا ہماری تصویر کو ماں کے شکم میں بنایا جب ایک مصور کوئی تصویر بناتا ہے تو اس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب تصویر بنائی جائے تو وہاں پہ اجالے کا مکمل انتظام ہونا چاہیے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مصور تصویر بنا رہا اور وہاں اجالہ نہ ہو وہاں روشنی کا وجود نہ ہو وہاں کوئی مصور تصویر بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا مکمل اجالے کی ضرورت ہوتی ہے ایک تصویر بنانے کے لئے اور پھر دوسری چیز جہاں وہ بناتا ہے وہاں وہ اسپیس چاہتا ہے ایک اچھا سا کینمس چاہتا ہے تاکہ وہ سلیکے سے تصویر کو بنا سکے ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ تصویر بنائے اور جگہ نہ ہو بنانے کی اور وہ اپنے تصویر کو بنانے میں دشواری اور پریشانی محسوس کرے ظاہرے کو اس میں تصویر کے بگڑ جانے کا حد سے زیادہ امکان ہوتا ہے تصویر اچھی نہیں بن سکتی تو وہ چاہتا ہے کہ جگہ مکمل اور معقول ہونی چاہیے اور تمام لمازمات ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اجالے کا بھرپور انتظام ہونا چاہیے پاک پروردگار کہاں ہماری تصویر بنا رہا ہے ہماری تصویر ماہوں کے شکم میں بنا رہا ہے جہاں نہ جگہ ہے نہ اجالہ ہے اور فرمایا آپ نے دیکھیں مجھے اس بات کا حساس ہے الحمدللہ کہ آپ ملیس سن بھی رہے ہیں اور آپ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے واہ واہ اور سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ کی آواز ہم تک نہیں آ پا رہی ہے لیکن یہی کیا کم ہے کہ ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور خدا کرے کہ پہنچتی رہے اس لیے کہ میڈیا کے ذریعے مجلس ہو رہی ہے تو خدا کرے کہ ہماری آواز آپ تک سلیکے سے پہنچ سکے اور فرمایا تو خدا نے ہماری تصویر کہاں بنائی وہاں بنائی ہے نا اسے جہاں اسپیس ہے نہ روشنی ہے نہ لائٹ ہے اور وہاں خدا تصویریں بنا رہا ہے اچھا نہیں اور آگے کی منزل میں چلیے ابھی بات مکمل نہیں ہو ایک مسور ایک نکاش جب نکاشی کرتا ہے ایک مسور جب تصویر بناتا ہے ایک پینٹر جب پینٹنگ کرتا ہے تو اس کی اس کے دل اور دماغ میں کچھ باتیں ضرور ہوتی ہیں پہلی بات جب وہ تصویر بناتا ہے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس تصویر کے اوپر پانی نہ گرے اگر پانی گر گیا تو رنگ خلط ملت ہو جائے گا ہماری تصویر بگر جائے گی خراب ہو جائے گی لہذا پہلی کوشش کیا کرتا ہے پانی سے بچایا جائے پھر دوسری کوشش اس کی کیا ہوتی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ہماری پینٹنگ جو اتنی محنت سے بنی ہے اس کے قریب کہیں سے آگ کی کوئی چنگاری بھی نہ آنے پائے ورنہ ساری محنت کا پانی پھر جائے گا تصویر جل کے خاگستر ہو جائے گی لہذا آگ کا گزر نہیں ہونا چاہیے بڑی احتیاط کرتا ہے پھر اس کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ اسے سورج کی روشنی سے بچایا جائے ہم نے بنا لیا ابھی بالکل تازہ ہے مگر اسے سورج کی روشنی سے بچایا جائے وہ مصور کبھی سورج کی روشنی میں اسے سکھانے کوشش نہیں کرتا ہے اسے سورج کی روشنی سے ہٹاتا ہے اور بچاتا ہے کیوں اس لئے کہ کلر فیڈیڈ نہ ہو جائے کلر اڑ نہ جائے تو وہ ہوا سے بھی بچا رہا ہے پانی سے بھی بچا رہا ہے اور آگ سے بچا رہا ہے اور اس کے بعد وہ خدا اس کے بعد وہ مصور یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے اوپر گرد اور دھول اور دس اور دس کے پارٹیکنس نہ پڑ پائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تصویر دھندلا جائے خراب ہو جائے تو ایک عام مصور جب اپنی معمولی سی پینٹنگ کو بناتا ہے تو اس کی کوشش کیا ہوتی ہے نہ وہاں آگ کا وجود ہو نہ وہاں دھول کا مٹی کا وجود ہو نہ وہاں پانی کا گزر ہو نہ وہاں ہوا کا گزر ہو مگر کتنا سنائے ازل کتنا عظیم سنائے کہ ایسا خوبصورت بنانے والا ہے کہ اس نے جب ہماری تصویر ماں کے شکم میں بنائی ہے تو اس نے آگ کو بھی شامل کیا مٹی کو بھی شامل کیا پانی کو بھی شامل کیا ہوا کو بھی شامل کیا اور شامل کر کے بتا رہا ہے دنیا کا ہر مصور جن چیزوں سے تصویر کو بچاتا ہے ہم نے اپنی تصویر بنانے میں انہی چیزوں کو شامل کر کے بتلایا تمہاری حکمت عاملی اور ہے ہماری حکمت عاملی اور ہے اور فرمایا آپ نے اور اس کے بعد خدا ماہوں کے شکم میں ہماری تصویروں کو خوبصورت بناتا ہے دو آنکھیں آپ نے کبھی غور کیا جو جگہ اس نے آنکھوں کے لیے مقرر کر رکھی ہے عربوں کھربوں بچے پیدا ہوتے رہے مگر جو جگہ آنکھوں کی ہے آنکھیں وہی رہیں گی جو جگہ دہن کی ہے دہن وہی رہے گا جہاں پہ کان اسے لگانے ہیں کان وہی لگائے گا جہاں ہاتھ چاہیے جہاں پیر چاہیے کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ پیر کی جگہ ہاتھ لگ جائے ہاتھوں کی جگہ پیر لگ جائے کبھی ایسا ہوا نہیں ہوا بلکہ پورے جسم کے ہر عزو کو اس نے جس جس جگہ کے لیے منتخب کر دیا ہے اس نے ہماری تصویر بنانے میں انہی جگہوں پر ان چیزوں کو رکھا ہے اور سلیقے سے مزین کر کے ہمیں ماؤں کے بطن سے اس دنیا میں بھیجائے سوچیں آپ وہ کتنا پاک پروردگار ہے ہوا لذی اسے پہچانو اسے سمجھو اس کی معرفت حاصل کرو وہ کتنا عظیم ہے اور کریے اور اس کے بعد اس کا کمال یہ ہے اس کا کمال یہ کہ اس نے ماؤں کے شکم میں کال کوٹری میں نہ جہاں ہوا کا گزر ہے نہ جہاں اجالے کا گزر ہے نہ جہاں کینوس ہے نہ جہاں جکہ ہے وہاں وہ تصویریں بنا رہا ہے مگر اس نے ہر تصویر کو آلگ آلگ شکل اور شمائل کے ساتھ ڈال کر اس دنیا میں بھیجا پہچاننے والوں کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی ہے ایک ماں کے پیٹ سے اگر پانچ اولاد بھی پیدا ہوئی ہے تو پانچوں کی تصویروں میں رنگ آلگ ہے انداز آلگ ہے شکل اور شمائل آلگ ہے صورت آلگ ہے اور پانچوں کو آسانی سے پہچانا جا سکے نہیں ہے کہ سٹیپ اور آگے بڑھئے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کچھ جگہوں پر ٹوئنس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اور ٹوئنس جب ہوتے ہیں تو تقریباً ان کی شکلیں ملتی جلتی ہوتی ہیں مگر یاد رکھئے ان میں بھی پروردگار نے اتنا فرق رکھا ہے کہ ٹوئنس کو دیکھنے کے بعد پہچاننے میں ہم غلطی کرتے ہیں مگر ماں اور باپ نے کبھی غلطی نہیں کی ہے وہ اپنے بچوں کو ایک جیسی شکل و شمائل ہونے کے باوجود بڑی آسانی سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کون ہے وہ کون ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا بند عالم اپنی سنعت کو اس منزل کمال پر رکھ کر دنیا کے حوالے کر رہا ہے کہ دنیا اس کی نہ کوئی بدل لاسکتی نہ کوئی نظیر پیش کر سکتی اب آپ نے پہچانا آپ میں دائرہ کے صرف معرفتِ الٰہی کے حوالے سے ساری گفتگو پیش کروں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور شاید میری بات مکمل نہ ہو سکے اور میرا موضوع بہت پھیلتا چلا جائے گا مجھے آنا ہے اپنی منزل کی طرف لہذا آپ غور فرمائیں وہ خدا وہ ہے جس نے ایک رسول کو بھیجا اور رسول کو کیسے بھیجا ہدایت کے ساتھ بھیجا دینِ حق کے ساتھ بھیجا اب یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہدایت سے مراد قرآنِ مجید ہے خود قرآنِ مجید آواز دے رہا ہے یہ وہ کتاب ہے جو متقین کی حادی ہے متقین کی ہدایت کے لئے آئیے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تو ہدایت سے براد قرآنِ مجید اور دینِ اسلام سے براد ظاہر ہے کہ وہ احکام وہ پیغامات وہ قوانین جو اللہ نے قرآنِ مجید کے ذریعے قلبِ رسالت پہ نازل کی ہیں یعنی اسے واضح لفظوں میں کہہ دیئے جائے کہ اللہ آواز دے رہا ہے کہ ہم نے رسول کو بھی بھیجا آلِ رسول کو بھی بھیجا اور قرآنِ مجید کو بھی بھیجا اب اس مندل پر رکھ کر گئے میں اپنی بات کو مکمل کروں جو شملہ میں نے ارز کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے رسول کو بھی بھیجا آلِ رسول کو بھی بھیجا اور کتاب کو بھی بھی جا اس لیے کہ جس وقت سرکار ختمی مہاب آئے ہیں تو وہ تنہا نہیں آئے سرکار ختمی مرتبت جب تشریف لائے ہیں تو قلب میں قرآن لے کر آئے ہیں سرب میں آل محمد کو لے کر آئے ہیں اور جو چیز لے کر آئی جاتی ہے جب انسان جاتا ہے تو انہی چیزوں کو چھوڑ کر جانے کی بات کرتا ہے یہی وجہ تھی کہ جب پیغمبر جا رہے تھے تو ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں کتاب اور اہلِ بیت اگر لائے نہیں تھے تو پھر چھوڑنے کی بات پیغمبر نے کیسے کر دی اس کا مطلب پیغمبر لے کر آئے تھے تو قرآن بھی لے کر آئے اور اہلِ بیت کو بھی لے کر آئے اب ظاہر ہے کہ وہ پاک پروردکار جس نے قرآن اور اہلِ بیت دونوں کو ساتھ بھیجا تو اب ضرورت اس بات کی ہے نا کہ ہم ان کی عظمت کو سمجھیں اس نے خدا نے قرآن کو اہلِ بیت کے ساتھ اور اہلِ بیت کو قرآن کے ساتھ کیوں بھیجا شاید اسی لیے بھیجا کہ پروردکار بتانا چاہتا تھا کہ جو قرآن کی اہمیت ہے وہی اہلِ بیت کی اہمیت ہے جو اہلِ بیت کی اہمیت ہے وہی قرآن کی اہمیت ہے تم قرآن اور اہلِ بیت کو جدا کرنے کوشش نہ کرنا قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنا ہو تو آئیے قرآن مجید سے سوال کر لیا جائے قرآن تو بتا کہ تیرے کیا عظمت ہے اپنی تعریف خود اپنی زبان سے ہمیں بیان کر دے تو قرآن مجید آواز دے گا لَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين کائنات کا کوئی خوشکتہ رحصہ نہیں ہے جو اس کتاب مبین کے اندر موجود نہ ہو تو قرآن مجید نے بتلا دیا کہ ساری کائنات کا علم بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ کم سے کم اہلِ بیعت کو اسی کا مزدہ قرار دینا ہے اور ساتھ ہیں دونوں تو اہلِ بیعت کی عظمت کے حوالے سے بھی قرآن مجید کو کوئی نہ کوئی آیت تو پیش کرنی چاہیے تو قرآن مجید نے اپنے لئے کہا لَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين اور جب اہلِ بیعت کی منزل آئی تو اسی قرآن نے آباد دی كُلَّا شَئِنْ اَحْسَيْنَا هُو فِي اِمَامِ مُبِين جیسے پوری کائنات کا علم قرآن مجید میں سمتا ہوا ہے ویسی پوری کائنات کا علم احصہ کر دیا پروردگار نے اہلِ بیعت کے اندر اس کی اہمیت اس کی عظمت کو آپ سمجھیں قرآن مجید کیا ہے قرآن خُد آبادِ رَعَلَيْنِ لَا اَجْتَمَتِ الْإِنْسَ وَلْجِنَّ اَلَا اَنْ يَأْتُو بِمِثْلِ حَذَ الْقُرْآنِ لَا اَيَأْتُو نَ بِمِثْلِ وَلَوْ كَانَا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ زَهِيرًا غور فرمایا میں بڑے سکون و اعتبینار کے ساتھ چاہتا ہوں کہ اپنے موضوع کو تقبیل تک پہنچا دوں پر آپ تک باتیں پہنچیں یہ قرآن ہے لَا اَنْ يَأْتُو بِمِثْلِ حَذَ الْقُرْآنِ لَا اَيَأْتُو نَ بِمِثْلِ وَلَوْ كَانَا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ زَهِيرًا سارک کائنات کے جنات اور انسان مل کر بھی اگر اس قرآن مجید کی نظیر لانا چاہیں اس کی مثال لانا چاہیں اس کے فضائل کو لکھنا چاہیں اس کی عظمتوں کو در کرنا چاہیں نہیں کر سکتے لَا اَنْ يَأْتُو نَ بِمِثْلِ اس کے جیسے کوئی دوسری کتاب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے وَلَوْ كَانَا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ زَهِيرًا وَلَوْ ایک دوسرے سے یہ مدد بھی حاصل کر لیں ایک دوسرے کی ہیلپ لے لیں اس کے باوجود بھی یہ قرآن مجید کے جیسے کوئی دوسری کتاب نہیں لا سکتے ساری کائنات کے جنات اور انسان مل کر کے بھی قرآن مجید کا جواب نہیں لا سکتے قرآن کی عظمتوں کو درب نہیں کر سکتے محفوظ محدود نہیں کر سکتے سمجھ نہیں سکتے تو اب ظاہر ہے کہ جو قرآن کا ہم مثل ہے یعنی اہلِ بیت ان کے لئے بھی کم سے کم کوئی نہ کوئی دلیل اور کوئی نہ کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے تو جو وارثِ قرآن ہے اس نے خود بڑھ کے آباد دی سنو ساری کائنات کے جنات اور انسان اگر مل کر بھی لکھنا چاہیں اور ساری کائنات کے اشجار قلم بن جائے سمندر روشنائی بن جائے آئے علی تب بھی یہ تمہارے فضائل کا ادراک نہیں کر سکتے انہیں لکھ نہیں سکتے انہیں قلم بن نہیں کر سکتے اب آپ نے محسوس کیا سب مل کر کے بھی اگر علی کے فضائل لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتے ویسے ہی بالکل جیسے قرآن کی مسیل اور قرآن کی نظیر ساری دنیا مل کر کے لانا چاہے تو نہیں لکھ سکتے قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھیں آپ اسی لئے پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر آباد ہے پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو قرار دیا جنہیں ہم نے مصطفیٰ بنایا ہم نے مصطفیٰ بنایا کس چیز کا وارث قرآن کا وارث قرآن کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے مصطفیٰ قرار دیا ہے عزیزان کے رحمی اور فرمائیں آپ ظاہر ہے کہ میراث جتنی عظیم ہوگی وارث بھی کم سے کم اسی منزلت پر فائز ہونا چاہیے تاکہ وہ میراث کی عظمتوں کو سمجھ سکے ہر کس و ناکس اہم ترین میراث کا وارث نہیں بن سکتا جیسی پرامپرٹیز ہوگی بیسے اس کا مالک ہوگا اب قرآن مجید کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائشی نہیں ہے تو غور فرما رہے بھی یہ قرآن مجید ہے اب قرآن جتنا بے نظیر اور بے مثل ہوگا اس کا وارث ویسا ہی ہونا چاہیے اب قرآن مجید کا وارث کون ہوگا تو قرآن میں وعدے لفظوں میں کہ سمع و رسنا الكتاب اللذین استفعینا من عبادنا ہم نے قرآن مجید کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا جنہیں ہم نے مصطفیٰ قرار دیا من عبادنا اپنے بندوں میں سے جنہیں ہم نے مصطفیٰ قرار دیا انہیں ہم نے قرآن کا وارث بنایا تو اب تو صرف ہمیں یہ ایک بات تلاش کرنی ہے کہ قرآن کے وارث ہیں مصطفیٰ بندے اب یہ مصطفیٰ بندے کون ہیں ان کا پتا کیسے چلے تو قرآن مجید ہی آواز دے گا یہ مصطفیٰ بندے کون ہیں یہ قرآن بتا دے تیرے مصطفیٰ بندے کون ہیں ہمیں معلوم کرنا ہے تو قرآن مجید آواز دے گا قل الحمدللہ اللذی و السلام علی عباد اللذی نستفع قل الحمدللہ قل الحمدللہ کہو ساری تعریف اس پروردگار کے لئے و السلام علی عباد اللذی نستفع اور پروردگار سلام بھیجتا ہے ان پر جسے اس نے چن لیا جسے اللہ نے منتخب کر لیا اس پر اللہ سلام بھیجتا ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وارث قرآن کون ہوگا جو مصطفیٰ کون ہے جس کے اوپر درود و سلام بھیجا جائے جس کے اوپر درود و سلام بھیجا جائے وہ ہیں اللہ کے مصطفیٰ بندے اب یہ درود و سلام کس پر بھیجا جا رہا ہے خود قرآن مجید میں آباد دیرہ پروردگارِ عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں اس پر اپنے نبی پر اور آج بھی اگر اس بات کو جاننا ہو یہ سلسلہ رکا نہیں ہے آج بھی مسلسل نمازوں کے بعد ہم سلام پڑھتے ہیں تو ہم سلام میں کیا کہتے ہیں السلام علیک آئیو النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے نا پیغمبر آپ پر ہمارا سلام ہو یا نبی اللہ آپ پر ہمارا سلام ہو تو اس کا مطلب یہ گوا کہ وارث قرآن خود سرکار ختمی مردوت کی ذات ہے اب حضور کو قرآن کا وارث بنایا گیا ہے اور جو وارث ہے وہی ہوتا ہے مالک توجہ جو وارث ہوتا ہے وہی ہوتا ہے مالک اب مالک کو اختیار ہے کہ وہ اپنی ملکیت اور اپنی پروپرٹی اور اپنی وراثت کو اپنی زندگی میں جس کے حوالے چاہے کر دے کسی کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے اپنی مرضی سے کوئی اس میں نہ قطر بہت کر سکتا ہے نہ کمی اور زیادتی کر سکتا ہے نہ کسی قسم کا تسلط کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا انسان کو یہ اختیار نہیں ہے اس لئے کہ مالک موجود ہے اور مالک اگر خود ہی اپنے وراثت کا وارث بنا کر چلا جائے تو اس کے بعد نہ اختلاف کی کوئی گنجائش ہے نہ جگڑے کی کوئی گنجائش ہے اب ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ قرآن ہے وراثت پیغمبر ہے وارث اب حضور کرسرور کائنات جب اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو قرآن کو لا وارث چھوڑ کے گئے ہیں یا قرآن کے ہمراہ وارث کو چھوڑ کے گئے ہیں شاید پیغمبر نے اسی لئے آبادی تھی ہم قرآن اور احل بیت دونوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ تم کوئے احساس رہے کہ قرآن لا وارث نہیں ہے جب تک قرآن رہے گا ایک نہ ایک وارثے قرآن بھی اس دنیا میں قائم رہے گا لہذا آج بھی یہ سلسلہ الحمدللہ برقرار ہے اور قرآن ہے تو وارثے قرآن ہے ہمیں اسے پہچاننا پڑے گا اب یہ وارثے قرآن کون ہیں ان کی اہمیت کیا ہے ان کی حضمت کیا ہے آج کے دور میں تو ہم کیسے سمجھیں اور کیسے پہچانیں کہ پیغمبر کے بعد وارثوں قرآن کون ہیں پیغمبر کے بعد وارثے قرآن کی اہمیت کیا ہے حضمت کیا ہے شنافت کیا ہے پہچان کیا ہے کیسے ہم پہچانیں کیسے آئیڈنٹیفائی کریں گے کہ پیغمبر کے بعد کون ہے قرآن کا وارث تو اب آئیے میرے گفتگو طولانی ہو رہی ہے مگر میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں اور مجھے مالِ مجلس کی طرح آنا ہے اب قرآن کا وارث کون ہوگا تو قرآنِ مجید نے اپنی ایک صفت ایک خصوصیت یہ بیان کی قرآن کی عظمت کیا ہے قرآن کی حقیقت کیا ہے قرآن بیان کر رہا ہے سنو اس قرآن کی عظمت ہے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اگر اس قرآنِ مجید کو مضبوط پہاڑوں پر پڑھ دیا جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے سوئی رد بیہ الجبال اگر اس قرآن کو پڑھ کر کے پھوک دیا جائے دم کر دیا جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے اور اس قرآن کے اندر یہ صفت ہے کہ اگر ہم قرآن کے وسیلے سے چاہیں تو طویل مسافتوں کو لمحات میں سمیٹ سکتے ہیں زمین کی وسط کو پھیلی وسط کو سمیٹ سکتے ہیں اور اور قرآن مجید کے اندر یہ کمال بھی ہے کہ اگر قرآن مجید کی آیتوں کو بصدق دل پڑھ کر مردوں پہ پھوک دیا جائے تو مردہ کلام کر سکتا ہے مردہ بول سکتا ہے تو یہ قرآن مجید کی صفت ہے اور قرآن ہے میراث تو آپ میراث سے وارث ہمیشہ افضل ہوتا ہے اب ہمیں صرف یہ تلاش کرنا ہے کہ وارث قرآن کون ہوگا تو تلاش یہ کیجئے کہ قرآن کی اندر جو صفتیں ہیں وہ وارث کے اندر صفتیں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں اگر وارث ان صفتوں سے متصف ہے تو یقیناً وہ وارث قرآن کہے جانے کا مستحق ہے آئیے آپ کو تلاش کرنا ہے کہ قرآن نے اپنی جو صفت بیان کیا کہ قرآن مجید کی صفت یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کر اگر پہاڑوں پر دھم کر دیا جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے اب وارث قرآن بھی کم سے کم ایسا تو ہو کہ جس کی شکل و صورت دیکھے تو قرآن پہاڑ چھوڑنے کو تیار ہو جائے اب ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے آئیے میدان مباحلہ میں جہاں علماء بنی نجران ہواد دے رہے ہیں ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے اب سمجھ میں آیا یہ کون افراد ہیں جو مباحلے میں گئے ہیں یہ کون ہیں جنہیں دیکھ کر بولا بھائے بنی نجران آواد دے رہے ہیں تو تاریخ میں مہدان مباحلہ میں بتلا دیا کہ جس وقت اللہ نے کہا اے میرے پیغمبر اپنے نفس آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تو اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں تو اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں تو اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تو اپنے عورتوں کو لاؤ اور اس کے بعد پھر جو چھوٹا ہے اس پر لانت کی جائے تو اس کی تفسیر میں سرکارِ ختمی ماہ جب گئے ہیں تو پیغمبر اپنے ساتھ جن حضرات ہستیوں کو لے کر گئے ہیں ان میں ایک بی بی زہرہ کی ذات ہے ایک مولاِ متقیان کی ذات ہے اور دو ان کے چشم و چراغ یعنی امامِ حسین اور امام حسین کی ذات ہے اب یہی حضرات ہیں جو میدانِ بوبائلہ میں گئے ہیں جنہیں دیکھ کر علماء بنی نجران کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو بہار ریزہ ریزہ ہو جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قرآن ہے وارث تو آل محمد ہے اگر قرآن ہے میراث تو آل محمد ہے وارثِ قرآن علی وارثِ قرآن ہے حسن وارثِ قرآن ہے حسین وارثِ قرآن ہے اور ان کی نسلوں میں آنے والے وارثِ قرآن ہیں حضی جانے کے رمی مردے سے گتو کرے تو مردہ کلام کرنے لگے ان کی کیا بات ان کی کیا بات جن کے ٹھوکروں میں موت اور حیات ہو جناب سلمان کھڑے ہیں ایک شخص کھڑا ہے اور کہتا ہے سلمان ہم نے سنا ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہا کہ قرآن مجید کی چند آیتوں کو پڑھ کر کے مردے پہ پھوک دیا جا تو مردہ کلام کرنے لگے گا سلمان کہتے ہیں کہ کیا تمہیں پیغمبر کہ اس قول میں شک ہے کہ نہیں شک تو نہیں ہے مگر ہم چاہتے ہیں اس کا عملی ثبوت جناب سلمان نے کہا چلو قبرستان میں گئے اور کھڑے ہونے کے بعد ایک قبر پہ کھڑے ہوئے جناب سلمان اور کھڑے ہونے کے بعد جناب سلمان نے صاحب قبر کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد چلو آیتیں پڑھیں اور پڑھنے کے بعد سوال کیا میں سلمان ہوں اور یہ شخص امتحان لے رہا ہے کہ پیغمبر کا قول صحیح ہے کہ نہیں ہے قبر سے آواز آئی اے سلمان آپ پر بھی ہمارا سلام اور فرما رہا ہے آپ نے تو ظاہر ہے کہ جناب سلمان فارسی جب قبر پہ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر کے مردوں سے کلام کروا سکتے ہیں تو جو سلمان کا آقا ہو کون اس کے اندر کا دوبار نادا لگا سکتا ہے عزیزان اگرامی آپ سوچیں یہ قرآن کے فارس ہیں قرآن اللہ کی عظیم ترین کتاب ہے قرآن اللہ کی موجز نمہ کتاب ہے جسے پیغمبر کے قلب پہ اللہ نے نازل کیا ہے اور قرآن دے کر پیغمبر کو اللہ نے بھیجا ہے بھیجا اس لئے تاکہ دنیا دین کی عظمتوں کو در کر سکے محسوس کر سکے پہچان سکے دین کی قدروں کا اندازہ لگا سکے بس آج کی گفتگویسی مندل پر تم ختم اور انشاءاللہ کل کی مئلیس میں میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں گا کہ اس دین کی اہمیت کیا ہے دین کی عظمت کیا ہے اور پیغمبر ختمی ماہب نے کس طریقے سے کس ماحول میں دین اسلام کو پروان چڑھایا اور دین کی تبلیغ کیا اور دین کی تعلیم دیئے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے ہمارے کیا فرائز ہیں ہمیں کس طریقے اس دین کو لینا چاہیے انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں گا بس میں گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں عزیزہ نے گرہمی سوچیں آپ جس طریقے سے سرکار ختمی ماہب نے قرآن و علیہ وید دونوں کو ایک ساتھ چھوڑا تھا تاریخ شاہد ہے کہ جس طریقے سے قرآن مجید پر باد پیغمبر ظلم کیا گیا بلکل ویسے ہی وارث قرآن پر بھی ظلم کیا گیا آپ سوچیں کیا قرآن مجید کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہے کہ قرآن مجید کو کیا اوراک کو نظرِ آتش کر دیا جائے جلا کے راک کر دیا جائے ہاں مگر یہ ظلم تنہا قرآن پہ تو نہیں ہوا یہ ظلم قرآن کے بعد وارثین قرآن پر بھی ہوا اور آپ کو پتا ہے بعدِ شہدتِ حسین خیامِ حسینی میں آگ لگائی گئی ہے اور تاریخ کہتی ہے کہ حسین کی بہن زینب ایک خیمے سے دوسرے خیمے دوسرے خیمے سے دیسرے خیمے جاتی تھی اور اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ علی کی شیر دل بیٹی ایک چلتے ہوئے خیموں کے درمیان گئی اور میں پریشان تھا کہ سب شولوں سے باہر نکلتے ہیں علی کی بیٹی دیکھتے ہوئے شولوں کے اندر کیوں چلی گئی مگر کچھ دیر کے بعد دیکھا تو علی کی بیٹی تنہا نہیں نکلی بلکہ پشت پر کسی کو لا دیکھ بے نکلی یہ کون تھا یہ وارث قرآن تھا جس کے تحفظ کے لیے زینب نے اپنی جان کی پاسی لگا دی خیموں میں آگ لگا دی گئی عربہ بیاسا قرآن مجید کے ساتھ ظلم نہیں ہے کہ قرآن مجید کو پارا پارا کر دیا گیا قرآن مجید کے اوراق کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا پارا پارا کر دیا گیا پھاڑ کے دھوڑوں تقلی اللہ وبر کربلا کے میدان میں بھی ہمیں منظر نظر آتا ہے قرآن ناتق کا پارا قاسم کا فرزند حسن جب آیا ہے تو امام حسن کے جسم پر جناب قاسم کے جسم پر زندگی میں بھی کھوڑے دھوڑائے گئے ہیں اور زندگی کے بعد بھی کھوڑے دھوڑائے گئے ہیں یوں کہ یہ کہ میرا مولا قاسم دو بار پامال ہوا ایک بار زندگی میں پامال ہوا اور ایک بار شہادت کے بعد پامال ہوا اللہ وبر اور بابِ عذا یہ قرآن مجید کے اوپر ظلم نہیں ہے کہ جہاں آکی میں وقت بیٹھا ہو اس کے تخت کے نیچے لگن میں قرآن مجید رکھا ہو یہ قرآن پر ظلم ہے اس سے بڑا ظلم قرآن مجید پر اور کیا ہو سکتا ہے مگر تنہا قرآن پر یہ ظلم نہیں ہے بلکہ روایت کہتی ہے کہ جس تخت پر آکی میں وہ بیٹھا تھا اس کے نیچے ایک تشت ہے تشت کے اندر کٹا ہوا سر امام حسین علیہ السلام اللہ وبر اللہ وبر برابر سے قرآن اور وارثین قرآن کے ساتھ جو ظلم کھائے گیا دنیا اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی ہاں ربابی آزا بس آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ رونے کے لئے آمادہ ہوگئے تو چند فقر ارز کروں گا سوچیں آپ کتنا ظلم ہوا ہے ان وارثین قرآن کے اوپر کون اندادہ لگا سکتا ہے میرا مولا زخموں پر زخم کھائے ہوئے چور چور ہے پورے بدن سے لہو جا رہی ہے کون اندادہ لگا سکتا ہے اسے نے مظلوم کی غربت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ میرے مولا کے جس پر کتنے زخم تھے وہ تو ایک تعداد میر صاحب نے معین کر دی انیس سو میں زخم تنے چاک چاک پر انیس سو میں زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خواب پر یہ تو ایک تعداد معین کر دی تھی ورنہ حقیقی معلوم میرے مولا کے جسم پر کتنے زخم تھے پورا بدن زخموں سے چور چور تا آپ اندازہ لگا ہے وہ وقت آخر جب میرا مولا اپنے بیٹے اور اپنے وارث سیدے سجاد سے رخصت کے لیے آیا ہے سامنے باپ کھڑا ہے بیٹا بستر پہ لیٹا ہوا ہے غش کا عالم ہے شہزادی زینب چرانے کھڑی ہیں اور بیٹے کا شانہ ہیلا کے کہتی ہے بیٹا سیدے سجاد اٹھو تمہارا بابا سامنے کھڑا ہے تمہارا بابا تم سے ملنے کے لیے آیا ہے سیدے سجاد پوچھتے ہیں پھوپی امبا کہاں ہے میرا بابا کہاں ہے میرا بابا پھوپی امبا کہاں ہے میرا بابا آپ سوچیں نہیں غور کریں مسائب سننے کی چیز نہیں ہے احساس کی چیز ہے سامنے باپ کھڑا ہے اور بیٹا پوچھے پھوپی امبا کہاں ہے میرا بابا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کے زخموں سے اس قدر خون رس رہا تھا کہ پورا جسم لہو لہان تھا کہ بیٹا سامنے باپ کو دیکھ رہا ہے اور پہچھال نہیں پارا ہے کہاں ہے میرا بابا جزاکم اللہ خیر الجزا خداوندی علم آپ کو کسی غم میں نہ رولا ہے سوائے غم محمد والے محمد کے حسین مظلوم کیسے زندگی گزارے کیسے زندہ رہے وہ باپ کیسے زندہ رہے جس کا اٹھارہ برس کا گھڑیل جوان بیٹا رخصت ہو جائے وہ حسین کیسے زندہ رہے جس کا قوت بازو عباس اپنے دونوں بازووں کو کٹا کر کے انفراد کے کنارے سو رہا ہو وہ آقا کیسے زندہ رہے جس نے اپنے بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے اپنے دامن میں بٹو رہے ہوں وہ حسین کیسے زندہ رہے مگر اربابی اعزا تاریخ بتاتی ہے کہ وئی حسین زخموں سے چور چور حسین جب رخصت آخر لے کر اہلِ حرم سے مقتل میں آئے ہیں تو آنے کے بعد حسین مظلوم نے ایک مرتبہ وہ جنگ کی ہے وہ جھملہ کیا ہے کہ میسرہ اور میمنہ کی دیواروں سے فوجے جا کے سر ٹکر آ رہی تھی اور حسین مظلوم کی آتوں پر تلوار دی اور حسین بس یہ کہتے جاتے تھے تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا تم نے میرے امباز کو مار ڈالا تم نے میرے قاسب کو مار ڈالا تم نے میرے اکبر کو محمد کو تم نے میرے علی اصغر کو چہید کر دیا جزاکم اللہ خیر خدا آپ کو کسی رب میں نہ رولائے سوائے رب محمد والے محمد کرواری اعزا حسین مظلوم کے آتوں پر تلوار ہے حسین امبلا کرتے جاتے ہیں ایک مردبہ شیور نے پسر ساتھ سے کہا وہ شیور وہ پسر ساتھ حسین کو غیض آ گیا ہے اب علی کا لال سملنے کے قابل نہیں ہے کوئی برداشت نہیں کر سکتا کوئی سوال نہیں سکتا حسین کو پسر ساتھ کہتا اب کیا کیا جائے تو ایک مردبہ روایت میں ملتا ہے کہ پسر ساتھ نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک شخص ہے جو بسرے میں رہتا ہے بہت پہلوان ہے اور وہ بہت بہادر ہے وہ ایک شخص ہے جو پانچ پانچ سو افراد کو ایک ساتھ ختم کر سکتا ہے اتنا بہادر ہے کہ پھر کہ اس کو بھلایا جائے پسر ساتھ نے پہلوان بسرہ کو خط لکھا اور لکھنے کے بعد اسے بھلایا اور کہا کہ ایک نامی پہلوان ہے جس سے تجھے مقابلہ کرنا ہے مو مانگی رقم تیرے حوالے کی جائے گی جو تجھے چاہیے وہ میں دے دوں گا لیکن تو آجا اس وقت تیری سخ ضرورت ہے پہلوان بسرہ نے خط بڑا اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی اربابی اضاء بس اسی روایت پر میں ملیس کو تمام کر دوں گا آپ جتنا رونا چاہیں گے رو لیں گے اور ملیس مکمل ہو جائے گی دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے ضروری نہیں ہے کہ مسائب کے ہر فکریں کو بیان کیا جائے صرف محسوس کرتے رہے آنکھوں سے آسو خود مقبود جاری ہو جائے گے پہلوان ہے بسرہ چھوٹی سی بیٹی ہے بیٹی کو قریب بلاتا ہے سر پہ دست شفقت پھیڑتا ہے سینے سے لگاتا ہے کہتا ہے میں جا رہا ہوا اکنامی پہلوان سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کے بعد کہتا ہے یہ بیٹا اگر تجھے کسی چیز کی خواہش اور تمنا ہو تیری کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتا میں وہاں سے تیرے لیے انعام کے طور پر لے گیا ہوں گا وہ کہتی ہے بابا مجھے کچھ اور تو نہیں چاہیے ہاں مجھے اگر ممکن ہو تو ایک عدد عقیق کی آگوٹی لیتے آنا میری بڑی خواہش ہے کہ میں عقیق کی آگوٹی پہنوں باپ نے کہا بیٹا میں ضرور لاؤں گا یہ کہنے کے بعد پہلوان بسرا پہنچا اب جب پہنچا ہے اور کربلا میں آیا ہے تو سوال کرتا ہے وہ پسر ساتھ وہ شخص کون ہے جس سے مجھے مقابلہ کرنا ہے پسر ساتھ نے اشارہ کیا وہ سامنے کھڑا ہے پہلوان بسرا کہتا ہے یہ تو خون سے تربتر ہے زخموں سے چور چور ہے اس کے مقابلے کے لیے مجھے بھولا لے کیا ضرورت تھی اور اس کے بعد اب روایت کہتی ہے کہ پہلوان بسرا آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے اے شخص کہاں تو ہم سے مقابلہ کرے گا تو اپنی جان بچا کے واپس چلا جا تیرے لیے تیری زندگی پیاری ہے تو اپنی جان بچا لے واپس چلا جا تو ایک مرتبہ سامنے سے آواز آئی اے پہلوان بسرا وہ جی کے کیا کرے گا جس کی کبائی لٹ چکی ہو جس کے بیٹے بارے جا چکے ہو وہ ہم جی کے کیا کرے گا جس کا کوئی سلامت نہ ہو وہ ہم جی کے کیا کرے گا اتنا سننے کے بعد وہ قریب آیا تو امام عالی مقام نے ایک جملہ کا کہتے ہیں پہلوان بسرا درہ میرے پاس آ قریب آیا کہتے ہیں تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے قتل کر دے مگر اپنے ہاتھوں سے امام نے ایک انگوٹھی اتاری اتورنے کے بعد پہلوان بسرا کے حوالے کی اور کہا جب تو واپس جانا تو اپنی بیٹی کو یہ تحفہ دے دینا پہلوان بسرا ایک مرتبہ گھبرا گیا ہرے یہ کون شخص ہے جس کو غیب کی خبر ہے اور اس کے بعد پوچھا یہ بتا دے تیرا وطن کہا ہے آبادی میرا وطن مدینہ میں ہے مدینہ کا نام سنا تو پہلوان بسرا ایک مرتبہ کہتا ہے مدینہ سے تیرا کیا تعلق ہے وہاں تو میرا نبی رہتا ہے وہاں تو میرا نبی رہتا ہے کہا اسی مدینہ کے ہم رہنے والے ہیں کہا میرا نبی کا کیا لے کہا وہ تو رہے نہیں کہا وہاں میرا آقا حسین رہتا ہے رونے والوں بس مجلس ختم گردی وہاں میرا آقا حسین رہتا ہے پہلوان بسرا نے جیسی کہا وہاں میرا آقا حسین رہتا ہے تو ایک مرد اباب میرے مولا نے کہا کہ کیا تو حسین کو پہچان لے گا کہا رہے میں کیسے نہ پہچانوں گا وہ میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے رونے والوں اب اس کیفیت میں حسین اس سے اور کیا کہتے میر صاحب نے مندر کشی ایک شیر میں کہہ دی یہ تو نہ کہہ سکا کہ شہے مشرق قائن ہو یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہے مشرق قائن ہو مولا نے سر جھکا کہ کہا میں حسین مولا نے سر جھکا کہ کہا میں حسین ہوں پہلوانے بسرہ قدموں بھی گر گیا اے میرے مولا اور آقا مجھے محاف کر دیجئے مجھے احساس نہیں تھا کہ آپ کے اوپر اتنے مزادی ہو گئے وغربتہ ومسیبتہ ومظلومہ انہا للہ وانہا الیہ راجعون رزن بقضائحی و تسلیم اللہ عمر ربنا تقبل منا انکا انت سمیل علیم الہی 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 بیق زہرہ وابیہ وبالیہ وبنوہ وصر المستعودہ فیہ اللہم کل ولیک الحجت ابن حسن سرواتو قالی وعلا بائی فیہ دیس ساتے وفی کل ساہہ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وین حتیات اس کے نور زکتہ وقعہ وطمتہو فیہ طبیلہ اللہم صلی اللہ علیم اللہم صلی اللہم ماتم حسین نہ ہوگا کوئی بھی زیناب سا اس زمانے میں نہ ہوگا کوئی بھی زیناب سا اس زمانے میں کیا ہے بھائی کا چہلم بھی قید خانے میں نہ ہوگا کوئی بھی زیناب سا اس زمانے میں اکار زینب کل سو میوں لٹے ہیں ہم اکار زینب کل سو میوں لٹے ہیں ہم چراب بھی نہیں چھوڑا ورے بخانے میں نہ ہوگا زوئی بھی زیناب سا اس زمانے میں جلے خیام تو زینب اکاری اے عباد جلے خیام تو زینب اکاری اے عباد مدد کو ہاں میری سجاب کو بچانے میں نہ ہوگا کوئی بھی زینب سا اس زمانے میں سکینہ کہتی تھی ظالم کے ہر تماچے پر سکینہ کہتی تھی ظالم کے ہر تماچے پر ملے گا شمیل تجھے کیا مجھے سکانے میں نہ ہوگا کوئی بھی زینب سا اس زمانے میں اُٹھا کے ہاتھ سکینہ یہ مانگتی ہے دعا اُٹھا کے ہاتھ سکینہ یہ مانگتی ہے دعا یا تیم کوئی ہو مجھ سا نہ اس زمانے میں نہ ہوگا کوئی بھی زینب سا اس زمانے میں قیامت آئی کئی بار چشم عابد میں قیامت آئی کئی بار چشم عابد میں رسول زادیاں کے تاب بار شام جانے میں نہ ہوگا کوئی بھی زینب سا اس زمانے میں سوے خیام پکاری بہن کے ائے میرے شیر سوے خیام پکاری بہن کے ائے میرے شیر تُو سو رہا ہے میں جاتی ہوں خید خانے میں نہ ہوگا کوئی بھی زینب سا اس زمانے میں رہائی پا کے بھی برسوں ہوا ہے یہ محسوس رہائی پا کے بھی برسوں ہوا ہے یہ محسوس باندھی ہے جیس رسن اب بھی کوئی شانے میں نہ ہوگا کوئی بھی زینب سا اس زمانے میں اے رضا رہائی تو سب کو ہوئے نصیب مگر رضا رہائی تو سب کو ہوئے نصیب مگر سکینہ رہے گئی اندر قید خانے میں نہ ہوگا کوئی بھی زینب سا اس زمانے میں کیا ہے بھائی کا چہلم بھی قید خانے میں بھائی بھائی موسیقی بھائی